بخاری جوائنٹ سیکرٹری منصرہ پریس کلپ سٹاف رپورٹر شمال ایڈمن اسٹیٹ نیوز منصرہ چینل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید احمد اسین شاہ جنہیں ترقی کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اور اس وقت بلدیاتی انتخاب کی کمپینٹ جاری ہے اسی سلسلے میں ابھی جلسہ بھی ہوا ساری گفتگو تو شاہ صاحب آپ نے کر دی ہے جو کہ سید احمد اسین شاہ سبائی مشیر وزیراعلا برائے محکمہ بہبود عبادی ہیں اور علاقہ میں شاہ صاحب جو عوام کے گلے شک پہ ہوتے ہیں چونکہ میں بھی اسی علاقہ کا برشندہ ہوں تو وہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے ہی ہوتے ہیں چونکہ دوسروں پہ ابھی دوسرا بھی ایک جلسہ ہے لیکن وہاں پہ آپ کے جو وارٹر سپورٹر ہیں انہوں نے جا کے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تو ابھی جو خیر آباد ہے اور اس کے ساتھ مولک پیرا ہے اور دوگا کا گاؤں ہے تو اس کے لیے کیا کیا منصوبے ہیں جو کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے اس کی نتیجہ کے بعد اکتیس مارچ کے بعد ان پر فوراں کام شروع جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی جی پہلے تو میں آپ کا انتائی مشکور ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر تشریف لائیں اور میڈیا جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ نمائندوں کی بھی آواز ہے اور سارے دنیا کے آواز ہیں اور میڈیا کے ذریعے آپ اپنی بات آپ ہر جگہ پر پنچا سکتے ہیں تو اللہ کے فضل کرم سے یہ کمپین چل رہی ہے ابھی اور میں کمپین کر رہا ہوں مشتاق خان صاحب کے لیے جو پاکستان طریق انصاف جو اس وقت در کمیل میں بٹھی ہوئی ہے اس کے کرنی ریڈ ہیں اور انشاءاللہ جیسے میں نے حالات دیکھیں پورے اس پی کے تیس کے اندر تحصیل بالاکورٹ کے اندر تو مجھے واسق امید ہے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک اتیس مارچ کو مشتاق خان صاحب تحصیل نازم بالاکورٹ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سنبانے کے انشاءاللہ جس علاقے میں ہم آئے ہیں یہاں پہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں بڑا مشکل علاقہ یہ یہاں پہ نہ کوئی روڈ کی زیادہ بندبست ہیں نہ کوئی پانی کی بندبست ہیں نہ بجلی کی بندبست ہیں تو کافی پچھلے تین سالوں سے ہم نے کافی یہاں پر کام کیے بھی ہیں کیونکہ اس لیے میں لوگوں کے اندر آیا اور انہوں نے مجھے بھلایا ہے کہ کافی طرح کام میں بھی کیونکہ میں تو امپی اے ہوں اور اکتیس مارٹ سے پہلے بھی میں آپ کا امپی اے ہوں اور اکتیس مارٹ کے بعد میں آپ کا امپی اے ہوں آپ نے مجھے پانچ سال کے لیے آپ این لوگوں نے بوڈ دیا ہوں ہیں اور وہ بھی صبیح عکومت کے ساتھ ہے وفاقی عکومت کے ساتھ نہیں تو صبیح عکومت ہماری دو سال کے لیے بیٹھی ہوا ہے انشاءاللہ تحصیل نازم کی حیثیت سے بھی میرے ساتھ مدد ہو جائے گی مشتاق خان جب آ جائیں گے تو وہ ہمارے لوگ کے کام کریں گے اور میں خود بھی کر رہا ہوں ابھی یہاں پہ دوگا کے مقام پر میں نے تھوڑی در پہلی لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے بتایا کہ یہ مشکل علاقہ ہے یہاں کے اندر آنا اور یہاں سے باہر جانا خاص کر طالب علموں کے لیے بچوں اور بچوں کے لیے بہت مشکل ہے یہاں پہ تو اس میں ہم نے میگا پرولیش کے طور پہ دوگا سے لے کر یعنی کہ نواز شریف صاحب باقی جو زرزائی صاحب ہیں مولانا صاحب ہیں یہ سارے جو پیزشن میں بات کر رہے ہیں تو ان کو اپنے گریبان کے اندر بھی جھانکنا چاہیے مہنگائی کی وجوات صرف کرونا نہیں ہیں کرونا آیا پوری دنیا مہنگائی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پاکستان میں یہ صرف کرونا کی وجہ سے مہنگائی نہیں ہے بلکہ اگر آپ اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں یہ سارے لوگ جو شور مچا رہے ہیں تو ان پچھلے جو پینتیس چالیس سال میں پوری دنیا سے اور ہر کرزہ دینے والے ادارے سے انہوں نے کرزیں لیا ہوئے تو اب جب یہ عمران خان کی قومت آئی ہے لوگوں نے دنیا نے ارکنائز کیا کہ یہ کرپ لوگ نہیں ہیں کرپشن نہیں کرتے لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ جو کرزیں ہیں جب تک آپ واپس نہیں کریں گے یا ان کو ریکرائز نہیں کریں گے تو ہم پاکستان کی ہر قسم کی امداد بند کریں گے بائیس کلوڑ عوام ہیں کیسے وہ اپنی زندگی گزارے گی تو عمران خان نے ایک بولڈ سٹیپ لیا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اس وقت جو ہمارا مرکزی بینک ہے اس سے حکومت پاکستان کرزہ بھی کوئی نہیں لے سکتی اور اس کے پرافٹ کو بھی نہیں ہو جاتے تو مہنگائی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک حکومت چلانے کیلئے آپ کو سولیات دینے کیلئے کبھی بجلی مہنگی کی جاتی ہے کبھی پیٹرول مہنگا کیا جاتا ہے وہ بھی کسی حد تک جو دنیا میں ہو رہا ہے اس سے کام ہے آج آپ دیکھیں یوکرین اور رسیہ کی جنگ چال رہی ہے ساری دنیا میں پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوا ہے لیکن عمران خان نے اس کو دس پر لیٹر سستہ کیے تو جو چیز مہنگی ہوتی ہے اس پر دمشور مجھاتے ہیں لیکن جو چیز سستی ہوتی ہے گورنڈ کی طرف سے اس کے لیے آپ کوئی ان کو خراج تحصیم نہیں پیش کرتے تو ہم اس بات کو انہیں خراج تحصیم نہیں پیش کرنا چاہیے تو بنیادی طور پر وہ کرزیں ہیں جو ہم نے واپس کرنے ہمارا سارا جو ایسٹ ہے جو ہمارا سارا ریوینیو ہے پاکستان کا جو جنریٹ ہوتا ہے وہ تو کرزیں واپس کرنے میں لگ جاتا ہے اور یہ کرزیں کس نے لی ہیں انہی لوگوں نے لیا ہے جو آج مہنگائی کا شور مچا رہے ہیں تو ان کے کرزوں کی وجہ سے آج مہنگائی ہے انشاءاللہ جس طریقے سے عمران خان کی اکمت کام کر رہی ہے یہ کرزیں بھی واپس ہوں گے سہولت ہو جائے گی ہمارے ساروں سے بوجھ اترے گا تو انشاءاللہ یہ مہنگائی والا معاملہ بھی کم ہوگا اور ہمارے جو آنے والی نسلیں ان کے ان کے لئے روزگار کے موقع بھی پیدا ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ بہتر کام ہوگا تو یہ مہنگائی اتنا بڑا ایشیو میں اسی نہیں سمجھتا کہ ابھی بلدیات کا انتخاب ہو رہا ہے ہمارا کام ہے حوام کا کام ہے بلدیات کے نمائندوں کا کام ہے کہ وہ بزاروں کے اندر زخیرہ اندوزی جو ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کریں ریٹ لسٹ کے اوپر عمل کروائیں اور ایڈمیسٹیشن کے ساتھ مل کر کام کریں ایڈمیسٹیشن کے ساتھ کام کریں تو میرا خانم میں کافی عدتک مہنگائی پہ ہم کنٹرول آسل کر لیں گے انشاءاللہ و تعالی اور دوسرا مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ہیلتھ کارٹ دے دیا گیا کہ آپ ہر خاندان کے پاس دس لاکھ رفیہ اس کے جیب میں پڑا ہوئے ہیں کہ جب بھی اس کا کوئی بیمار ہو جائے تو بڑے سے بڑے سال پریورت اسپیال میں جا کے وہ اپنے علاج کروا سکتے ہیں تو یہ مہنگائی کا مقابلہ ہے اس طرح جب تک نوکلی نہیں ملے گی حکومت خیبر پر سنخواہ ان کو تیس ہزار بے مہانہ وظیفہ ادا کرے گی یہ مہنگائی کا مقابلہ ہے سٹوڈنٹ کارٹ دے دیئے گے جو بچے اچھے نمبر لیں گے گریجویشن کے اندر ان کی یونیورسٹی کی تعلیم کو جو ہے وہ حکومت سپورٹ کرے گی تو یہ سارے مہنگائی کے مقابلے ہیں جو اس وقت امران خان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا بہت شکریہ جناب سید احمد حضرت سین شاہ صاحب ایک مسئلہ کو آئی لائٹ میں ضرور کروں گا آپ نے تمام جواب دے دیئے کہ جو یہاں خیر آباد میں ایک ایلتری یونٹ کا قیام جو ہے وہ ناقذیر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جو بگا پٹیاں ترکوٹ اور ان لوکیشن سے اگر ایک بندے کو ڈرپ بھی لگوانی ہے وہ اگر خیر آباد تک آتا ہے تو پانچ سو کی ڈرپ لگتی ہے دو کا تک آتا ہے لیکن دو آزار پہ جو ہے وہ جیپ کرائے لیتی ہے یعنی کہ یہ لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے لوگوں کا ہی میں ایک پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جب بھی پاسیبل ہو تو یہ جو بگا پٹیاں اور ان لوکیشنز میں یا خیر آباد کے مقام پہ ایک جو ایلتری یونٹ ہے اس کا قیام جو ہے وہ ضرور لائے جائے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اس کو ٹائم دیا بسلام جائے اس میں جواب میں اس حکومت کا ایک بہت بڑا کرنام ہے جو لوگوں کے سامنے شاید نہیں آتا لیکن یہ بہت بڑا کرنام ہے یہ جو پچھلا سال ہمارا گزر ہے جس میں کوئی ایک بھی نئی سکیم نہیں آئی اس لیے نہیں آئی کہ فیصلہ کا بینہ نے یہ کیا کہ جو ہمارے بیجیو بنے ہوئے ہیں جو ہمارے اسپتال بنے ہوئے ہیں جو ٹھیک تلک سے چل نہیں رہے ٹھیک تلک سے اس کے اندر ایکرپمنٹ نہیں ہیں اس کے اندر ڈاکٹرز نہیں ہیں اس کے اندر نرسیں اور پیرامیڈیکل سٹاف نہیں ہیں تو یہ پیسے ہاں سارے کا سارا ہیل سیکٹر کا اس سال میں ان چیزوں پر لگائے جائے کہ ہم ہیل سیکٹر کے جو بنا ہوا کام ہے اس کو پہلے ٹھیک کریں اور پھر نئی چیزیں بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ریالٹی ہے یہ اس چیز کی کہ ہماری ادارے بلڈنگیں بن جاتی ہیں کچھ نہ کچھ تو آپ سٹاف آ جاتا ہے لیکن وہ بقاعدہ طریقے سے چلتے نہیں ہیں مثال کے طور پہ ابھی آپ کا جو مانسرہ کا سپتہ لیکنگ عبداللہ سپٹل اس کو ابھی پچاس کروڑ پہ دیئے گئے ہیں تاکہ اپنی وہاں پہ امرجنسیز بنا سکے اپنے آئیسیز بنا سکے اپنے اکسیز کی پلانٹ وہاں پہ لگا سکیں اسی طرح جو آپ کی بی ایچیوز ہیں ان کو سرنگتن کیا جا رہا ہے اس کا سٹاف نہیں آ رہا ہے اس کا ریکیپمنٹ نہیں آ رہا ہے اس کے اندر دوائیات نہیں آ رہی ہیں زیادہ تعداد میں آ رہی ہیں تو پہلے ہم اپنے جو موجودہ سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں اور پھر اس کو انکریز کریں اور ایکسپینڈ کریں تو انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعد ہے کہ اگلی ایڈی پی جب آئی کی جون کے بعد اس میں اگر ایل سیکٹر کے اندر نئی سکیمی ہے بی ایچیوز آئے تو آپ کے اس علاقے کے لیے ایک بھی ہے جو ضرور آئے گا انشاءاللہ بہت شکریہ جنرل شاہ صاحب شاہ صاحب آپ اس وقت جو بلدیتی انتخابات جو ہو رہے ہیں اس کی کمپینڈ بھی چلا رہے ہیں اور یہ جو تحصیل لیول پہ کنسچوینسی ہے یہ ہے بھی چونکہ پاڑی علاقوں پہ مشتمل ہے اور بہت دور دراز علاقے ہیں تو کیا آپ ان آنے والے دنوں میں اس کمپینڈ کو مکمل کر لیں گے آپ کا پیغام جو ہے وہ تقریباً یہاں کے جو عبادی ہے اس تحصیل کی ان لوگوں تک کیسے پہنچے گا اس میں آپ تو ہر جگہ پہ خود نہیں جا سکتے ظاہر آپ کی پوری ٹیم ہیں جس طرح یہاں پہ راجہ محمد یوسف صاحب عابض حسین شاہ صاحب زفر شاہ صاحب یہ بڑی قدعور سیاسی شخصیات ہیں اور آپ کے آنے سے پہلے بھی کافی آتاکہ انہوں نے یہاں پہ زہور شاہ صاحب ہیں انہوں نے پیغام کو آگے چلایا تو ابھی جو چند دن رہ گئے ہیں تو اس میں آپ اپنی کمپین کو کیسے کامیابی سے ہم کنار کریں گے انڈل کر سکیں گے اس کو اس کے لئے کیا لائے عمل ہے بہت شکریہ جی آپ نے بہت ہی امیت کا عمل سوال پوچھا ہے اور میں خوش قسمت آدمی ہوں کہ میرے جو تمام علاقوں کے اندر ہماری مضبوط ٹیم ہے جس ایریا میں بھی آپ جائیں پوری باران یونین کونسلوں کے اندر اور وہ اپنے طور پر بھی کمپین اور میرا پیغام لائف ہماری تکرینیں چل رہی ہوتی ہیں جس کو صرف اس علاقے کے لوگ نہیں سنتے جن کے سامنے ہم کھڑے بلکہ پورا تحصیل بالاکورٹ کے لوگ جو ہیں وہ جو ووٹرز ہیں وہ سب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہر جو جو آدمی بھی اپنے خیالات کا ظاہر کرتا ہے اس کے موقف کو بھی وہ جانتے ہیں اور اس کے نظری کو بھی جانتے ہیں تو ایک تو فیس بک کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ سہولت مل گئی کہ ہم جہاں پر ایک جگہ پر بات کریں تو وہ بات پوری تحصیل کے اندر جاتی ہے اور آج یونکونسل کے اندر جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارا روایت ہے ہر علاقے میں جانا لوگوں کے پاس بیٹھنا ان کی زداری کرنا ان سے ووٹ مانگنا کیونکہ ووٹ مانگنا ووٹر کے لیے بہت بڑی عزت کا مقام ہے ووٹ مانگنا ان کے پاس جا کے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تقریباً ابھی تک جو دن گزرے ہیں اس دفعہ دن بہت کام ہے پندرہ سے بیس دن ملے ہمیں پورے کمپین کے لیے جبکہ جب میرا اپنا الیکشن تھا تو دو مینے کے ہم نے کمپین کی تھی تو ابھی پندرہ بیس دنوں میں بارہ یونکونسلوں کو فیزیکلی کور کرنا یہ انتائی مشکل کام ہے اور میں اپنے تمام لوگوں سے جو مجھے سن رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ کاوش میری یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہر گاؤں میں جا کے ہم کمپین کریں اور ابھی تک میں تقریباً اسی نوے فیصد علاقہ کور خود کر چکا ہوں خود جا جا کے لوگوں پاس کمپین کیے لیکن اگر کچھ رہ جائے اگر کچھ رہ جائے تو اس کے اوپر نراضگی کا اظہار نہ کریں کیونکہ ہمارا پیغام آپ تک پہنچا ہوا ہے ہمارے لوگ آپ تک پہنچے ہوئے تو جو علاقہ اگر کوئی رہ جائے تو ٹائم کی کمی کی بیسے ہو رہے گا ہماری سوستی کی بیسے نہیں رہے گا ٹائم کام ہے ابھی کچھ دنوں بعد الیکشن ہونے والا ہے اور درمیان میں امران خان صاحب کا پچیس تاریخ جلسہ ہے ٹھاکرا سٹیڈی میں دو بجے تو اس کے لیے بھی میں آپ کی چینل کی فسادت سے سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں پہ تشریف لائیں اور بہت سری باتیں ایک کمپین ایک ساتھ مل کے وہاں پر بھی ہو جائے گی اور جن لوگوں میں ہم نہ جا سکیں جن علاقوں کے اندر ہم نہ جا سکیں ان سے میری آپ کی چینل کی فسادت سے یہ گزارش ہے کہ وہ نرازگی کا ظاہر نہ کریں بلکہ اپنے ووڈ کا استعمال اپنے نظریے اور اپنے سوچ کے مطابق اپنے اچھے کینیڈیٹ کے لیے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بہترین کینیڈیٹ ہے وہ مشتاق خان صاحب ہیں جو کہ پاکستان طریقہ صاحب کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور آنے والے وقت میں تحصیل کے اندر وہی کام کر سکتے ہیں کیونکہ دو سال تک ہماری اکمر بھی بٹھی ہوئی ہے میں بھی کام کر رہا ہوں وہ بھی کام کریں گے ہمارے ایمینے جناب صالیم عمد خان صاحب وہ بھی بہت زیادہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں حالانکہ سے پہلے ایمینے ازراز جو ہیں مزارتہ اسلامبادی رہتے تھے کام شم اتنے ہم ان کے نظر نہیں آئے لیکن صالیم عمد خان ماشاء اللہ سے بہت کام بھی کر رہے ہیں تو ہم تینوں مل کے آپ کی خدمت کریں گے اور اگر الیکشن کے دوران آپ کے علاقے میں نہ پہنچ سکے تو الیکشن کے فوراں بعد ہم انشاءاللہ طرح آپ کے علاقوں کے اندر بھی کریں گے آپ کے مسائل بھی سنیں گے اور ان کو حال بھی کریں گے انشاءاللہ طرح ایک بہت اہم سوال چونکہ طریق انصاف کے حوالے سے تو چونکہ تمام جو وی سی میں جو کنٹیڈیٹ ہیں جو اس حوالے سے کیا چونکہ یہاں خیر آباد کے اندر بھی چھ سات امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے اسی طرح دوگہ کے اندر بھی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کے کوئی نمزد کردہ یا مہت ہے کسی امیدوار کی یا آپ نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ جو بھی لوگ مقامی سطح پہ فیصلہ کرنا چاہیں اور جس بھی امیدوار کو فرنٹ لائن پہ وہ لاتے ہیں اور ترقی کا یہ سفر جو ہے جہری اور ساری رہے گا اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا کہ کون سا بندہ الیکٹ ہو گیا اور کون سا نہیں ہوا مربانی جی میں جو کمپین کر رہا ہوں صرف تحصیل کی ووٹ کیلئے کمپین کر رہا ہوں جو علاقوں میں ہمارے نوجوان جو بھی ہمارے بائی عزتدار جو الیکشن لڑ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جب کونسل کی الیکشن لڑتا ہے وہ ہارے یا جیتے وہ عوام کی خدمت کی جذبے سے باہر نکلتا ہے تو علاقے کے اس علاقے کے لوگ کیونکہ ویلج کونسل کا نظام ہے اور ویلج کونسل چھوٹا یونٹ ہے تحصیل بڑا یونٹ ہے تو ویلج کونسل چھوٹے یونٹ کے اندر جو لوگ فیصلہ کریں گے جس کو بھی ووٹ دیں گے جو جیت کر بھی آگے آئے گا تو انشاءاللہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہماری ٹیم کا ایک حیصہ ہوگا اور جس طرح ہم لوگوں کے کام کر رہے ہیں تو کونسل حضرات جو جیت کرائیں گے ان کے ساتھ میری ذمہ داری ہے کہ ان کو میں اپنے ساتھ دے کر چلوں اور کیونکہ انہوں نے علاقے کے لوگوں نے ان کو ووٹ دی ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کام وہ اپنی علاقوں میں کر سکیں تو اس لیے ویلج کا معاملہ ہے تو ویلج کے لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ کونسل ان کے لیے بہتر ہے اور کونسل کونسل بننا چاہیے کیونکہ سیاسی شعور ہمارے لوگوں میں بہت اچھا ہے بہت زیادہ ہے اکل مند لوگ ہیں اور وہ اپنا فیصلہ انشاءاللہ خود کر لیں گے بہت شکریہ جی سٹیٹ نیوز منصرہ کو ٹائم دینے کا الحمدللہ جو ہمارا چینل ہے وہ ڈسٹرک منصرہ کا ویڈ منیٹائز چینل ہے اس وقت چونکہ باقی تمام فیس بک چینل تو چل رہے ہیں لیکن جو ہمارا چینل ہے وہ منیٹائز ہے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کا ہمارے شوق بھی تھا کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کی جو خدمات ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے وقت دینے کا بہت شکریہ بہت بہت mantener